اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز ایشری میں ہماری سلیشہ بیلانی چلتے ہیں آج کی ہم خبروں کی طرف خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے رکھ کریں گے ملتان کا جہاں سے ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے ساجد نحمود ملک حکمران چھوٹے تاجروں اور عوام پر آئی ایم ایف کے دباؤ میں آ کر نئے ٹیکس لگا کر تاجروں کو حکومت سے بقاوت کرنے پر مجبور کر رہے ہیں مہنگی بجلی کے بل پہلے ہی ادا کرنے سے قاسر ہیں دس روپے یونٹ مزید بڑھنے کی تیاری سے تاجر اور غریب آدمی خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہا ہے حکمران ہوش کے ناکھون لیں تاجر آئی ایم ایف کا تیار کردہ بجٹ مسترد کر دیں گے ان خیالات کا اظہار قومی تاجر اتحاد کے مرکزی صدر سلطان محمود ملک نے انجمن تاجران نگانہ روپ پر ڈاکٹر شہباز کی دکان کے افتتہ کے موقع پر تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے کیا افتتہ ہی تقریب میں قومی تاجر اتحاد کے زلعی صدر ملک مقبول کھوکر نائب صدر زفر اقبال صدر ملک خالد بھٹا جنرل سیکیٹری شیخ عطیق الرحمان صدر اقبال خان اور دیگر تاجر شریک تھے سلطان محمود ملک مقبول کھوکر اور زفر اقبال نے کہا کہ حکومت آئی ایم ایف کا مطالبے پر تیرہ ہزار ارب کے نئے ٹیکس لگا کر لگا کر میں بھی پچیس کروڑ عوام کو بھوک افلاس اور بیروزگار کر دے گی جبکہ انکم ہی نہیں ہوگی گامال خریدنے کی گاہک میں طاقت نہیں ہوگی تو ٹیکس ریونیو میں اضافہ کس طرح ممکن ہوگا سلطان محمود ملک نے مزید کہا کہ آج ملک میں ٹیکس چوروں کا راج ہے ہم چھوٹے تاجر ٹیکسوں کے شکنجے میں ہیں ٹیکس نہ دینے والے اور ٹیکس چور آزاد انہوں نے کہا کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں عوام کا اداشدہ ٹیکس ایف بی آر کے کرپٹ افسران کی ملی بھگت سے اربع روپے کے سیلز ٹیکس ایکسائز ٹیکس اور اربعوں کا انکم ٹیکس چوری کیا جا رہا ہے اور ہمارا ذریع مبادلہ غیر قانونی طور پر غیر ملکوں میں منتقل ہو رہا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ بڑے بڑے زمیداروں ٹیکس ادا نہیں کرتے انہیں ٹیکس نظام میں لاکر عوام سے ٹیکسوں کا بوجھ کم کیا جا سکتا ہے ہم چھوٹا تاجر ایمانداری سے ٹیکس ادا کرتے ہیں اور ایف بی آر کے الکاران کے خلاف ہی گیرات تنگ کرنے کے پلاننگ کرتے ہیں ہمیں مختلف حربوں سے ٹورچر کیا جاتا ہے قومی تاجر اتحاد مطالبہ کرتے ہیں کہ بجھٹ نے نئے ٹیکس لگنے کے فیصلے کو واپس لیا جائے اور ٹیکس فری بجھٹ بنا کر عوام کو ریلیف دیا جائے ورنہ پاکستان بھر کے تاجر اپنا کاروبار بند کر کے سڑکوں پر اپنے مطالبے کے لیے میدان لگائیں گے اور سبل نافرمانی کے تحریک چلانے پر مجبور ہوں گے قومی تاجر اتحاد کے مرکزی صدر سلطان محمود ملک نگانہ روڈ پر دکان کا افتداء کر رہے تھے ملک کے مقبول کوکر اور ملک خالد بھٹا نواز سومرو ڈاکٹر شہباز نگانہ زفر اقبال شیخ خطیق الرامان اور دیگر تاجر شریک تھے ملکی اور ملکی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ